اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں آج کے ویڈیو میں بتایا گیا عمل ایک دفعہ لازمی کر لیں انشاءاللہ اس عمل سے آپ کبھی مایوس نہیں ہوں گے اور اس عمل کی خاص بات یہ ہے کہ یہ صرف ایک ایک منٹ کا عمل جو ہے یہ سوچ سمجھ کر کرنا کیونکہ اس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ محبوب سے جان چھڑانی جو ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ اس عمل کو کرنے کے بعد محبوب کا رویہ وہ اس قدر تبدیل ہو جاتا ہے کہ وہ آپ سے بات کرتے ہوئے آپ سے ملاقات کرتے ہوئے ذرا سا بھی نہیں رکھ پاتا اسی لئے اس عمل کو سوچ سمجھ کر اور صرف جائز مقصد کے لئے کیجئے گا انشاءاللہ اللہ کے فضل و گرم سے آپ کو سو فیصد ریزلٹ ملے گا تو عمل بتانے سے پہلے وظیفہ بتانے سے پہلے میری آپ تمام بھائیوں بہنوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر پہلے بار آئے ہیں تو میری چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ملگے بیل کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو باوقت ملتا رہے تو میرے بھائیو میری بہنوں آج کا جو عمل ہے ان بہنے بہنے بہائیوں کے لئے جو عملیات کر کے تھک چکے ہیں مایوس ہو چکے ہیں ان کی محبت انہیں نہیں مل رہی ان کا کوئی بھی وظیفہ جو ہے وہ کام نہیں کر رہا کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ محبوب پر کسی نے بندش لگا دی ہوتی ہے یا پہلے بھی کسی نے کوئی عمل یا کوئی وظیفہ جو ہے وہ کر دیا ہوتا ہے تو آج جو میں عمل آپ کو بتاؤں گی اس عمل سے تمام بندشیں وہ ٹوٹ جائیں گی اور انشاءاللہ آپ کا محبوب صرف آپ سے ہی محبت کرنے لگے گا اور ہنڈر پرسنٹ کرنے لگے گا اس عمل سے آپ کسی بھی شخص کے دل میں اپنے لئے محبت پیدا کر سکتے ہیں تو عمل کیا ہے آپ نوٹ فرما لیجی اس عمل کو آپ نے شام کے وقت جب سورج گروب ہو جائے تب کرنا ہے کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر کرنا ہے یعنی جب آپ یہ عمل کر رہے ہوں تب آپ نے اپنا لیفٹ پیر اٹھا لینا ہے اور سیدھے پیر پر کھڑے ہو کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے صرف ایک منٹ کا عمل کرنا آپ نے کچھ یوں ہے کہ آپ جس شخص کے لئے عمل کر رہے ہیں اس شخص کا تصور کرتے ہوئے آپ نے صرف ایکیز مرتبہ یہ عمل پڑنا ہے ایکیز مرتبہ آج کی ویڈیو میں بتائے گیا جو وظیفہ ہے وہ کر لینا ہے کرنا کیا ہے سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے ایکیز بار یا اللہ ہو اللہ سمد یا اللہ ہو اللہ سمد صرف ایکیز بار آپ یہ پڑھیں اور پھر ایک بار درود ابراہیمی پڑھیں اور آپ نے یہ عمل ایک ٹانک پر کھڑے ہو کر کرنا ہے اور آخر میں آپ نے اپنے محبوب کا تین مرتبہ نام پکارنا ہے اور اس کا تصور رکھتے ہوئے آپ نے ہوا میں فضا میں پھوک مار دینی ہے بس ایک ہی منٹ کا یہ عمل ہے صرف ایک منٹ یہ عمل کر لیں جس شخص کے لئے بھی آپ یہ عمل کریں گے انشاءاللہ ایک ہی دفعہ یہ عمل کرنے سے اس کا جو رویہ ہے وہ آپ کے لئے بہت ہی زیادہ چینج ہو جائے گا وہ شخص آپ سے محبت کرنے پر مجبور ہو جائے گا عمل کی اجازت کے لئے بس ویڈیو کو لائک کر دیں آپ کو عمل کرنے کی اجازت مل جائے گی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں پانچ وقت نماز پڑھیں اللہ حافظ